بسم اللہ الرحمن الرحمن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ پاک کن لوگوں کی نیکیوں کو قبول نہیں فرمائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ ہی ہمارا روحانی چینل بھی ہے اگر آپ کسی سخت مشکل میں ہیں اور اس کا روحانی علاج معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے آخر میں دیئے گے نمبرز پر ہم سے براہ راست رابطہ کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے تہامہ پہاڑ تھا ایک بڑا سفید رنگ کا اس پہاڑ کے برابر وہ نیکیاں لے کے آئیں گے لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہواں میں اڑا دے گا حضرت سبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ معاملہ کھول کر بیان کر دیں حضور علیہ السلام فرمانے لگے وہ راتوں کو عبادت بھی کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں لیکن فرمایا ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے ان کا نقصان یہ ہے گھاٹا اور خسارہ یہ ہے کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو رب کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں دین کی حدو کو توڑتے ہیں انہائیوں میں رب کی نافرمانی کرتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو لوگوں کے بیچ نیکیاں کی ہوتی ہیں نمازیں پڑی ہوتی ہیں عبادتیں کی ہوتی ہیں صدقات کیے ہوتے ہیں وہ بھی ضائع ہوتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو تنہائی کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سمامین اس کے علاوہ اپنے روحانی مسائل کا حل معلوم کرنے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں خواتین 03093562525 جو جاتے ہیں